تو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیاویان بلیک سیل سٹی آ چکا تھا جہاں ہر وقت ہی خون خرابہ اور ماردار ہوتی رہتی ہے اور شاید اسی وجہ سے آس پاس کے سارے طاقتور لوگ اپنے کالے دندے یہی پر کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں بلیک سیل سٹی میں پوشنے کے بعد زیاویان کچھ میڈیسون اور جڑی بوٹیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ تھی جبکہ دوسری طرف زیاویان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے اس لئے ماسر یاولا اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ کنگ لونگ لیول کی پلز بنا سکے ان لوگوں کا پلین بہت زیادہ سمپل تاکہ ہم کچھ کنگ لونگ لیول کی پلز بنائیں گے اور ان کو گولٹس کے بدلے بیش دیں گے جس کے مدد سے پھر ہم لوگ اپنی مرضی کی جڑی بوٹیاں اور میڈیسن خرید لیں گے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سین سے شروع ہوتا ہے جہاں زیاویان نے وہ تری کنگ لونگ لیول کی پلز بنا لیے تھے اور وہ انہیں لے کر آکشن روم کی طرف جا رہا تھا ساتھی ساتھ وہ اپنے ماسر سے کہتا ہے کہ ان تین پلز کو بنانے میں ہماری کافی زیادہ محنت لگی یہاں تک کہ ہمارا ٹرائپورٹ بھی ٹوٹ گیا اب امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے ورنہ تو ہماری ساری کی ساری میند برباد ہو جائے گی جس پر اس کے ماسر کہتا ہے کہ ہاں تم نے بالکل صحیح کہا اور ویسے بھی تمہیں ہرٹ فالنگ فلیم چاہیے جسے حاصل کرنے کے لئے تمہیں ایک سیکسی ریٹ کی الیکزر پیل بنانی ہوگی جس سن کر زیاویان تھوڑی دیر کے لئے شوک ہو گیا تھا لیکن تب ہی اس کے ماسر کہتا ہے کہ نہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی صرف اسے بنانے کے لئے تمہیں چار چیزوں کی ضرورت ہے یہ سن کر زیاویان کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے یاد دلوا دیا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس پل کو بنانے کے لئے کیا کیا چیز چاہیے زیاویان کی یہ بات سن کر اس کے ماسر بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ایک جیو سینٹک فائر ماشروم پھر ایک ڈریگن بیئرڈ آئس فائر فروٹ اور اس کے علاوہ ایک سینڈو آیوکی یہاں یہ تین نام سننے تک تو زیاویان کا چہرہ بلکل ٹھیک تھا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ میں یہ تینوں چیزیں حاصل کر سکتا ہوں لیکن اس کے ماسر جیسی چوتی چیز کا نام لیتے ہیں زیاویان کا چہرہ تو پوری طرح سے اتر گیا تھا کیونکہ اس کے ماسر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سکس کریٹ کا وارٹر میجک کور چاہیے زیاویان حیرانی کے ساتھ اپنے ماسر سے کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے نہ کہ سکس اوڈر کی کور کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں ایک ایسی بیس سے فائٹ کرنا ہوگا جو کہ ایک ڈو ہونگ کو بھی عراس سکتا ہے یہاں زیاویان کو ایک بات تو بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ آگئی تھی کہ یہ چار چیزیں حاصل کرتے کرتے میرے اوپر کا ٹکٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ کر جائے گا لیکن یہاں پر اب ان دونوں کے پاس اور کوئی راستہ بھی موجود نہیں تو اس لئے زیاویان ان کی بات مان کر آگے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں چلتے چلتے ماسر یاو زیاویان سے کہتے ہیں ویسے تمہیں یہ بات تو اچھے سے معلوم ہوگی کہ اس اوکشن کو انر گیٹ سیکٹرم والے منیج کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری جان کو اور بھی زیارہ خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے میں تم سے کہوں گا کہ ہمیشہ اپنا دھیان رکھنا اور ہمیشہ چکننے رہنا جبکہ دوسری طرف زیاویان بھی اپنے ماسر کے ساتھ پوری طرح سے اگری کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں کی گارڈز کافی زیارہ پاورفل ہے اگر یہاں پر مجھ سے ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو شاید میرا اکیلہ ان سب سے فائٹ کرنا کافی زیارہ مشکل ہو جائے گا یہاں یہ دونوں بھی اسی طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی ان دوروں کو پیچھے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے کہ آگے کا راستہ چھوڑو بلٹ سیٹ کے یانگ ماسر آ رہے ہیں یہاں زیویان جیسی یہ بات سنتے وہ فوراں اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یانگ ماسر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت زیارہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل کر آ رہا تھا جبکہ اس کے آس پاس کے لوگ بڑی تیزے کے ساتھ اس کا راستہ خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بندہ بہت ہی زارہ ظالم ہے اگر غلطی سے بھی ہم نے اسے غصہ دلوا دیا تو یہ ہمیں زندہ نہیں چوڑے گا اور اس لئے وہ لوگ بڑی تیزے کے ساتھ یہاں وہاں باغ رہے تھے جبکہ ساتھی ساتھ وہاں پر موجود کچھ لوگ اپس میں باتیں کر رہے تھے کہ انٹس ایکٹرم کے لوگ اور بلٹ سیکٹرم کے لوگوں کی بیچ تو نہیں بنتی لوگ جانتے ہیں کہ اس کا انہیں کتنا باری نقصان اٹھانا پڑے گا اس لئے وہ اس کو بری نظروں سے بھی نہیں دیکھ سکتے فانلنگ اپنے بارے میں یہ سب سن کر کافی زیارہ خوش ہو رہا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود رش کی وجہ سے ایک لڑکی گر کر اس کے سامنے آ جاتی ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی فوراں سے فانلنگ کے سامنے گڑ گڑانا شروع ہو گئی تھی کہ پلیز مجھے ماف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی یا انہا ایسے نہیں ہوگا پلیز مجھ پر رحم دیکھاؤ فانلنگ کا مینہ بہتی زیارہ اٹیٹیوڈ کے ساتھ نیچے جھکر اس سے کہتا ہے پھر تو تمہیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے تھا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے کی طرف چل دیتا ہے جبکہ اسے آگے چلتا ہوا دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ کافی ذرا حیران ہو گئے تھے کہ آخر فانلنگ نے پہلی دفعہ کس پر رحم کیسے دکھا دیا یہ لوگ ابھی یہ سوچی رہے تھے کہ تب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فانلنگ کے کچھ گارڈ اس لڑکی کو اٹھا کر وہاں سے سائیڈ پر لے جاتے ہیں جہاں سائیڈ پر لے کر جانے کے بعد وہ اس کا گلہ کاٹ کر اسے وہی پر مار دیتے ہیں جبکہ زیابیان وہاں پر دھوڑ کر رہا اس لڑکی کے آوازیں سن رہا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا ورنہ اس کی ایڈنٹیٹی سب کے سامنے ریویل ہو جاتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیابیان بھی اس انٹر سیکڈیم کے اندر انٹر ہو چکا تھا تاکہ وہ وہاں پر اپنے کنگ لونگ لیول کی پلز کو بیش سکے اس کے لئے وہ سب سے پہلے اس اوکشن روم کی مین آفیس تک جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پر انہیں اپنے کنگ لونگ لیول کی پلز دکھا سکے وہاں پوشنے کے بعد زیابیان دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی گمنڈی انسان بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر زیابیان اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ بیشنا شاہتا ہوں لیکن وہ آدمی زیابیان کی کپڑے دے کر اسے ذرا سبی رسپیکٹ نہیں دے رہا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک لاکھ گولڈ کوئن سے کم کی چیز ہے تو اسے ابھی لے کر یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ ہمارا اوکشن روم کوئی بچوں کی چیز نہیں ہے جس پر ہم دیکھتے کہ زیابیان نے اپنی تینوں بوٹلز نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتی یہاں اس بڑاؤ کو لگ رہا تھا کہ یہ ضرور کوئی عام سی شیشیاں ہوگی اس لئے وہ زیابیان سے کہتا ہے کہ یہ بوٹل مجھ سے کافی زیارہ دور ہے تم تھوڑی سی زیمت کرو گے اسے میرے نزدیک کرنے میں زیابیان کو یہ سن کر کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا لیکن وہ پھر بھی اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے ان شیشیوں کو اس کے نزدیک کر دیتا ہے یہاں ہم دیکھتے کہ اس بڑاؤ نے ان تینی شیشیوں میں سے ایک کو اٹھا کر سنگنا شروع کر دیا تھا جسے سنگتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو ایک لیول ٹو کی گرین پل ہے لیکن اس کے علاوہ اس پل میں خاص بات یہ ہے کہ اس پل کو کافی اچھی طریقے سے بنایا گیا ہے یعنی کہ یہ کافی زیارہ کام کی ہوگی یہاں یہ سب سوچنے کے باوجود بھی ہم دیکھتے کہ اس کے آنکھوں میں زیابیان کے لیے ذرا سی بزد نہیں تھی اس کے بعد ہم دیکھتے کہ اس نے تیسری شیشی اٹھا کر سنگنا شروع کر دیا تھا اس تیسری شیشی کو سنگتے ہوئے اچانک سے ہم دیکھتے کہ اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ یہ تو گریڈ 3 کی کینگ لونگ لیول پیل ہے اس سے بنانا بہت زیارہ مشکل ہے اور اس کے علاوہ اس کے بینفیٹس بہت زیارہ ہوتے ہیں اگر کوئی بھی انسانی سے کھالی تو اس کی کلڈیویشن میں جتنی بھی پروبلمز ہوگی وہ ساری کی ساری ایک دم سے ختم ہو جائے گی اور اس کے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہے یہاں زیارہ اس کا شہرہ دے کر سمجھ گیا تھا تو اس لئے وہ اس سے کہتا ہے تو بتاؤ تم یہ لینا چاہتے ہو یا میں جاؤ یہاں سے جس پر ہم دیکھتے کہ وہ بڑا اور بڑی تیزی کے ساتھ زیارہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ یہاں سے کہیں نہیں جا رہے بلکہ یہاں پر بیٹے میں آپ کو چائے پلواتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ وہ زیارہ کی کافی زیارہ عزت کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زیارہ ایک ایسا الکیمسٹ ہے جو کہ ہمارے بہت زیارہ کام آ سکتا ہے ساتھی وہ یہاں پر زیارہ کو بتاتا ہے کہ آپ کی یہ تینوں پلز کافی زیارہ قیمتی ہے ان میں سے دو گرین پلز کو تو ہم تین لاکھ میں بیش دیں گے جبکہ یہ تیسری پلز تو گریڈ تری کی ایک ماسٹر پیس ہے اس لئے ہم اسے سات لاکھ گولڈز کو ان میں بیچیں گے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں جل سے جل اس کے بارے میں ماسٹر کو بتا دیتا ہوں آپ تب تک یہاں پر بیٹھ کر آرام کرو اب اس کے نیکس سین میں ہم دیکھتے کہ وہاں کا اوکشن جلد ہی شروع ہونے والا تھا اور اس لئے بڑے بڑے سیٹ کے لوگ آل ریڈی وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے کہ ایک سرونٹ زیارہ این کو بھی لے کر وہاں پر آ چکی تھی جو کہ اسے فانگ لنگ کے سامنے بٹا دیتی ہے یہاں فانگ لنگ پہلے تو کافی ذرا خوش دکائی دی رہا تھا لیکن اچانک زیارہ این کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے جس پر اس کا اسسٹنٹ اس سے سوال کرتا ہے کہ ماسٹر آپ کو کیا ہوا کیا آپ ٹیک ہے یہ سن کر فانگ لنگ اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم جب سے وہ لڑکہ میرے سامنے بیٹا ہے مجھے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے یہ سن کر اس کا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی الوجن ہو رہا ہوگا ورنہ ہمارے لوگ صرف کچھ سرا کے فلیم سے ہی ڈرتے ہیں اور اس لڑکے کو دے کر ایسا لگ نہیں رہا کہ اس کے پاس اس لیول کی فلیم ہوگی جسے دے کر آپ ذرا سا بھی گبرا جائے اس کے بعد فانگ لنگ کا اسسٹنٹ اس سے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر جو کام پورا کرنے کے لئے آئے ہیں ہمیں پہلے اس پر دیان دینا ہوگا اگر یہ لڑکا ہمیں خطرہ لگا تو ہم اس کو بھی جان سے مار دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ ٹریجر ہر حال میں حاصل کرنا ہوگا نہیں تو بلڈ سیکڈ ماسٹر کافی ذرا غصہ ہو جائیں گے اور پھر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ان کو کیا جواب دیں گے یہ سن کر فانگ لنگ اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو ماسٹر نے آلریڈی پلان بنا لیا ہے کوئی بھی اس ٹریجر کو یہاں سے دور لے کر نہیں جا پائے گا پہلے تو ہم اس ٹریجر کو یہاں پر خرید لیں گے لیکن کسی نے بھی اگر اس ٹریجر کو ہم سے چیننے کی کوشش کی تو وہ یہاں سے دور جا نہیں پائے گا کیونکہ ہمارے آدمیوں نے بلیک سیل سیٹی کو چاروں طرف سے گے لیا ہے اس لئے ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی اس ٹریجر کو لے کر یہاں سے زندہ نکل پائے ابھی یہاں پر یہ دونے اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی ہم دیکھتے کہ وہاں پر ایک ماسک والا آدمی کافی زرہ چلانگیں مارتے ہوئے سیدھا سینٹرل ہال میں آ گیا تھا وہ ان سب سے کہتا ہے کہ آج کی اس اوکشن کو میں ہوسٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو میں انر ڈوڈ سیکٹم کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اوکشن کی ہر چیز بہت زرہ پسند آئے گی اور یہاں کی کوئی بھی چیز آپ کو ڈسپوئنٹ نہیں کرے گی اور یہ سب کہنے کے بار ہم دیکھتے کہ وہ ان سب سے کہتا ہے کہ چلو پھر اس اوکشن کو شروع کرتے ہیں یہاں ہمیں دیکھایا جاتا ہے کہ اس اوکشن کی شروعات زیاویان کی انہی دو پلز سے کی جا رہی تھی جو کہ لیول ٹو گریٹس کے تھے یہاں ان پلز کو پبلی کے سامنے پیش کرتی ہی اپیسوڈ بھی یہی پر ختم